آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں لہور کے ایک ایسے نوجوان سے جس نے اپنی سوشل میڈیا ویب سائٹ پر ایک اشتہار ڈالا کہ پیسے دیجئے اور مختلف درباروں پر اولین دعا کروا لیجئے داتا دربار تو میرا اکثر آنا جانا رہتا تھا پیشلی اوورسیس پاکستانیز کے لیے تھا اور کوئی منت کے طور پر کوئی کھانا بندوانا ہے کوئی دعا کروانی ہے تو اس کا انتظام وہ وہاں سے کیسے possible ہو سکتا ہے تو یہ فائیور کیونکہ ایک بڑا ہی مشہور اور پلیٹ فارم ہے جہاں پہ تقریباً منتلی چھ کروڑ سے زائد لوگ جہاں پہ خریدوں فروڑ کے لیے آتے ہیں اس پلیٹ فارم کو یوز کیا اور یہ سرویسیز وہاں پہ دیں اور مجھے وہاں سے جینوین آرڈرز بھی آنا شروع ہو گئے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان ملائک علی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل الائنس سوشل میڈیا ویب سائٹ پر ایک اشتہار ڈالا کہ پیسے دیجئے اور مختلف درباروں پر اون لائن دبا کروالی جئے تو آئیے سوالے سے مزید جان لیتے ہیں انہی سے ہی اسلام علیکم 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 بھائی کیسے آ جی والیکم اسلام علیکم بھائی میں خیریہ سے بلکل علیکم بھائی مجھے یہ بتائیں آئیڈیا کیسے آیا آئیڈیا اس طرح سے بس میں تو ویسے فریلانسر ہی ہوں میں نے ایک گیگ ٹیسٹ کر رہا تھا میں کہ آن لائن اگر آپ کچھ کہہ کے بھی کچھ مطلب ارننگ کر سکتے ہیں فائیور نے ایسی کیٹیگری لانچ کی تھی تو سپیل کاسٹ کے نام سے تو میں نے اس کے اوپر ٹرائی کیا کہ ہم مسلم کمیونٹی میں رہتے ہوئے ہم کس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ داتا دربار تو میرا اکثرانہ جانا رہتا تھا تو میں نے اس کے اوپر ایک ایڈ بنا کے جو ہے نا اس پیشلی پاکستانیز کے لیے تھا کہ وہ لوگ وہاں سے اگر یہاں سے چلے گئے ہیں اور کوئی منت کے طور پر کوئی کھانا بندوانا ہے کوئی دعا کروانی ہے تو اس کا انتظام وہ وہاں سے کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے تو یہ فائیور کیونکہ ایک بڑا ہی مشہور اور پلیٹ فارم ہے جہاں پر تقریباً منتلی چھ کروڑ سے زائد لوگ جہاں پر خریدو فروغ کے لیے آتے ہیں تو میں نے یہاں پر اس پلیٹ فارم کو یوز کیا اور یہ سرویسیز وہاں پر دیں اور مجھے وہاں سے جینوین آرڈرز بھی آنا شروع ہو گئے اچھا والید بھے مجھے یہ بتائیں ابھی تک آپ کتنے آرڈرز ریسیف کر چکے ہیں آرڈرز میرے دکھ میں 50 پلس آرڈرز ہو چکے ہیں اور ایک سال میں اس کے لیے ایسے یہ ہیں آن ریکارڈ آف ریکارڈ بھی آتے رہتے ہیں جو لوگ واتس ایپ کے تھروں سوشیل میڈیا کے تھروں مجھے اکثر کہتے رہتے ہیں تو میں جب بھی جاتا ہوں تو ان کے لیے دعا وغیرہ میں ویسے بھی کر رہتا ہوں اچھا والید بھے زیادہ تر کون سی دعائیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں آپ کے پاس آتی ہیں یہ تو نہیں کہ بھئی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مہبوبہ سے ہماری ملاقات کروا دیں یا پھر ہمارے پاس پیسے زیادہ آجائیں اس طریقے کی دعائیں دیکھیں میکس آتی ہیں موسٹلی جو کامن ایشو ہوتا ہے وہ یہی ہے جو پردیسیوں کے جو معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ مطلب کاروبار یا نوکری میں مطلب استقامت کے لیے اس طرح کی کوئی کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر دوسرا مسئلہ یہ بڑھاتا ہے کہ خاندان میں مطلب شادی کرنی اچھے خاندان میں کرنی ہے یا کر لی ہے تو کچھ مسئلے ہوئی جاتے ہیں انبن وغیرہ تو اس سلسلے میں نظر بچ سے بچنے کے لیے لوگ اکثر دعا کراتے ہیں اس حوالے سے تو یہ ٹاپ دعا یہی ہیں باقی اور جو محبوبوں قدموں لانے کام میں وہ کرتا ہی نہیں ہے وہ میرا کام نہیں ہے جو جائز طریقے سے جو دعا کا ایک طریقہ ہے وہ میں وہاں پہ جا کے اللہ کی حضور کرتا ہوں زبردست مجھے یہ بتائیں کہ اب کون کون سے درباروں پہ جا کے آپ لوگ جو ہیں وہ دعائیں کرواتے ہیں مین تو بھی لاہور میں ہوں تو میں یہاں پہ داتا دربار ہی جاتا ہوں اس کے علاوہ میں ایک دو آوٹ آف سیٹی بھی جا چکا ہوں وہاں پہ جا کے وہ کھانا بھی تقسیم کروانا ہوتا ہے اور پورا یہ پورا دن کا ایک بن جاتا ہے تو اس طرح سے داتا دربار کری آتے ہیں تو کلائنٹ آپ کو خود کہتے ہیں کہ یہ دربار پہ جا کے آپ ہمارے لئے دعا کروائیں یا دوسرے بھی لاہور پہ دربار ہیں وہاں پہ جا کے کروائیں کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہے کلائنٹ کی ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے کیونکہ میں نے اسپیشلی نام سے ہی لکھا ہے کہ آئی ویل پری فور یو ان داتا دربار تو موسٹلی لوگ داتا دربار اور آپ کو پتہ یہ بہت پرانے بزرگ سوفی بزرگ ہیں تو یہ ویسے ہی مطلب زمانے مشہور ہیں تو یہیں پر ہی لوگ زیادہ تر کہتے ہیں ان کی خوشی ہوتی ہے اچھا مجھے یہ پتائیں اور ہمارے دیکھنے والے ناجن کو بھی یہ بتائیں کہ جو اول لائن آپ دربار پہ دعائیں کرواتے ہیں ایک دعا کتنے میں کرواتے ہیں جے کہ اس میں تین پیکج میں نے بنایا ہے ایک چلی ٹھیک ہے بیسک جو ہے وہ ٹونٹی فائف ڈالر کا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد فورٹی ڈالر کا بھی ہے فورٹی فائف ڈالر میں بھی آپ کروا سکتے ہیں اور ایک ہے ہنڈرڈ ڈالر کا اس میں ایک چلی صرف دعا تو ایک فری عمل ہے ٹھیک ہے اگر کوئی ویسے ہی مجھے دعا کے لیے کہہ دیتا ہے تو وہ فری ہے دعا کہ اس میں بالکل پیسے نہیں ہے لیکن اگر کیونکہ کوئی چاہتا ہے کہ مجھے پوری ویڈیو کے ساتھ پورا پروف دیں سارا کچھ کریں اور اس میں کھانا بھی دینا شامل ہوتا ہے وہاں پہ اگر کوئی ایکشٹر ایکڈی ویڈی کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی شامل ہوتی سب کا ایک ویڈیو پروف بنتا ہے اس کو ویڈیو ایڈیٹ بھی کرنی ہوتی ہے اور تب جا کے پیکیج ہمیں ایک ڈیلیور کرنا ہوتا ہے فائیور کی طرح ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم جسٹ چیٹ پہ لکھ کے کہہ دیں کہ یہ دعا ہو گئی ہے یہ پورا پروسس ہے تو اس کا جی طرح بھی ایک جائز خرچہ آتا ہے جیسے وہ حدیعہ وصول کیا جاتا ہے زیادہ تر کتنے روپوں میں لوگ دعائیں آپ سے کروا رہے ہیں زیادہ تر اس میں وہ ہنڈر ڈالر والا بھی شامل ہے اور بیسک پیکیج بھی جو ہنڈر ڈالر والا اس میں کیا گیا ہے ہنڈر ڈالر میں پوری دس بارہ کیلو کی دیگ ہوتی ہے چکن بریانی کی وہ پوری دیگ وہاں پہ سپیشل تیار کروائی جاتی ہے وہاں پہ اور اس کے بعد پھر آنے جانے کا کچھ ٹائم ایکسپینس ہوتا ہے اور پھر وہاں پہ زیادہ تین چار گھنٹے کی ایک ایکٹیوٹی ہے دعا کرنی ہے اردو میں بھی اربی میں بھی پوری وہ لکھے دیتے ہیں پورا ایک صفحہ ہوتا ہے جو وہ خود اپ کلائنٹ اپنے مرضی سے وہ لکھے دیتا ہے کہ یہیے آپ نے وہاں پڑھنا ہے جا کے ہمارے لئے دعا کرنی ہے اور اس میں سورہ مطلب وہاں فاتحہ خوانی بھی ہوتی ہے سورہ یاسین کی بھی تلاوت ہوتی ہے اور ایک سپارہ پورا وہاں پہ یہ ساری ویڈیو ریکارڈڈ ہوتی ہے اور یہ دینی ہوتی ہے تو لوگ اس کو آسان نہ سمجھیں یہ پوری محنت کر کے اس کے جائز پیسے وصول اور جو دوسرا پیکج ہے یہ جو میں نے بطایا ہے ہنڈرڈڈالر پہلے بتایا تھا ابھی جو دوسرا بتا دیتا ہوں دعا ہے ساری سمپل ٹھیک ہے اور اس کے لابا یہ سورہ یاسین بھی ہے سورہ فاتحہ بھی پڑی جاتی ہے اور ویڈیو ایڈیٹ کا جو سارا پروسس ہے اور جو میڈیم پیکج ہے فورٹی پائیو ڈالر والا اس میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے ساتھ میں اگر کوئی کہتا ہے وہاں پہ پھول چھوٹا موٹا نظر آنے کے طور پہ دینے یا اگر کوئی دیا وغیرہ کچھ اس طرح سے یا کچھ چھوٹا موٹا نظر آنے وہاں چندہ باوکس میں ڈالنا تو وہ اس میں شامل ہوتا ہے اچھا حالید بھائی ویسے تو یہ میں پہلی بار سنوڑی کہ آن لائن دعائیں اسی لئے میں آپ کے پاس آئیوں اچھا بہت سے لوگ آپ کو یہ نہیں کہتے ہوں گے جیسے کہ میرے ذہن میں بھی ایشہ آیا ویسے میں کہوں گی نہیں لیکن مجھے کہا بتا بھی چلے اور لوگ جو ہیں وہ سمجھ بھی لیتے ہیں کہ بھائی یہ زیادہ پیر لگاو ہے جو جا کے ہمارے لیے وہاں پہ سپیشل دعائیں گروایے گا ایسے تو نہیں آپ کو کومنٹس میں آیا کوئی بھی کومنٹس تو بہت آتے ہیں دیکھیں مختلف مقاطبے فکر سے تعلق رکھنے والے اپنے اپنے کراہے رکھتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میں میری دعا کا طریقہ میں چیلنج کرتا ہوں دنیا میں یا پاکستان کا کوئی بڑا مفتی آزم آ کے میرے ساتھ بیٹھ کے میرا طریقہ سن لے کہ میں دعا کس طرح سے کرتا ہوں ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے کوئی ایک مجھے اس میں سے بتا دے کہ یہ شک جو آپ وہاں پڑھتے ہیں یہ غلط ہے یہ شریعت میں جائز نہیں ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں میں یہ کام چھوڑ دوں گا نہیں دعا کرنا تو ہر ایک کے لیے جو ہے وہ بڑا اچھا مانا جاتا وہ تو فری آف کسٹ بھی کر دی جاتی ہے کہ دعا ایک اللہ کے سامنے کی جاتی ہے مجھے یہ بتائیں کہ بہت سے میرے کہنے کا مقصد آپ کو یہی ہے کہ کوئی کومنٹس آیا ہو اس طریقے کا جس نے آپ کو کوئی ڈسٹریکش کیا ہو اس حوالے سے کافی آتے رہتے ہیں میں کومنٹس کو اتنا غور نہیں کرتا لیکن میں جب میرا طریقہ صحیح ہے جائز ہے اور یہ سارا میں نے حدیث وغیرہ اور کافی علماء سے اس کا پوچھا بھی ہوئے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جائز ہے بتا کے آپ جائز حدیعہ لے سکتے ہیں اس کے اوپر اور یہ بتائیں ہمارے دیکھنے والے ناظرن کو کہ آپ نے پیکش کا بھی بتایا ہے کہ اتنے روپوں میں آپ دعائیں کرواتے ہیں اور یہ یہ شامل ہے ایک دن میں صرف ایک ہی جو آپ کو آرڈر آتا ہے دعا کا وہ آپ کرتے ہیں یا پھر ایک دن میں تین چار کر لیتے ہیں کتنا ٹائم آپ کو درکار ہوتا ہے اس لیے دیکھیں اس میں نارمیلی میں کوشش کرتا ہوں جمعیرات والے دن یا جمعے والے دن ہی اس کو پرفارم کروں جب میرا اکثر جانا ہوتا ہے ٹھیک ہے تاکہ وہ تب میں کر لیتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی الگ سے مجھے کہتا ہے تو پھر اس حساب سے پھر کبھی سنڈے والے دن چلے جاتا ہوں کیونکہ میں اپنا ساتھ فریلانسنگ بھی کر رہا ہوں تو اس سے ہٹ کے پھر مجھے الگ سے ٹائم پہ جا کے وہ کرنا پڑتا ہے تو یہ کلائن پہ دیپینڈ کرتا ہے وہ کس دن کا کہتا ہے اور کتنا ٹائم لگتا ہے وہ دیپینڈ کرتا ہے پیکج پہ وہ کتنی دعائیں ہیں کبھی کبار جو ہے دو گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں دین بھی لگ جاتے ہیں لاشتر بھی گیا تھا تو میں زہر کے ٹائم گیا تھا اور مغریب کے ٹائم بلہ بیٹنا ٹائم لگیا تھا زبردست والید بھائی مجھے یہ بتائیں اس حالے سے میرے دیکھنے والے نازل کو آخر پہ کیا پیگام دینا چاہیں گے آخر میں یہی پیگام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں پیٹرول اور ڈالر کی جو جنگ چل رہی ہیں آپس میں وہ کہہ رہے ہیں میں آکے چل رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو آپ اس جنگ میں نہ پڑیں اس میں مہنگائی کو تھوڑا سا پسے منظر کریں خاص طور پر سیاست کو سیاست میں بہت لوگ انبول ہو رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے محنت کریں جو ٹائم آپ گیمیں کھیلنے پر لگا رہے ہیں اس وقت وہ گیمیں چھوڑ دیں بھی فیل وقت فضول ایکٹیوٹیز کو ختم کر دیں یہ کہہ فضول دوستوں میں بیٹنا ادھر ادھر جانا سینیما جا رہے ہیں کوئی کہیں جا رہا ہے تھوڑا اپنے اوپر توجہ دیں تھوڑا سکل سیکھ لیں اون لائن اتنے چینلز موجود ہیں اب حکومت پنجاب کی طرف سے یہ اپنے ڈی جی سکلز والے فری کورسز کروا رہے ہیں ہمارے استاد مہترمہ ہشام صورت صاحب وہ اتنا فری ٹائم دے رہے ہیں سب لوگ کو سیکھیں بھائی فری کو یہ نہ سمجھا گرے ہیں فری میں تو اس کی ویلیو نہیں ہے تو اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں یہاں پہ پوری دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں آپ ان سے سیکھ لیں مجھ سے نہیں سیکھنا تو بس یہ یہ کہ سنسیر ہو جائیں اپنے ساتھ کوئی دنیا میں آپ کو جو اینا آپ کا ہاتھ پکڑ کے نہیں چلائے گا آپ جب تک آپ خود نہیں چلنا جائیں گے چلے بہت شکریہ ولید بھائی بہت شکریہ آپ کا بھی آپ نہیں آئے یہاں پہ ٹائم نکال کے جی نازمین ان کے گفتوگو آپ نے سنی اسی کے ساتھ اپنی میزبان ملائک علی حسین کو دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خدا حافظ